ہمارے پر سعودی عرب سے پیشنٹ آئے ہیں یہ ہمارے پر ان کی جو علامات ہیں آپ کو کون کون سی علامات آتی ہیں جی میرے احمدہ بے تضابی تھی تو میں ڈاکٹر فان کے سر کے پاس آئے ہوں تو انشاءاللہ بھی دوری دیر بعد میں انڈوسکوپی کریں گے تو ہم انشاءاللہ ان کی انڈوسکوپی کریں گے باقی ہم اس کی نیٹر فان ہوگا اسلام علیکم میں ڈاکٹر ایمنو میرے ساتھ ایک پیشنٹ ہے آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی جی میرے میں سعودی عرب سے محمد گربدین خان ہے تو ابھی انڈوسکوپی کرانی ہے آپ نے یہاں سے کس کا سنا تھا جی ڈاکٹر محمد افان جو اپنا میں اس کا بہت بڑا فادوار ہوں اور ہر ویڈیو اس کے دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ بھی انڈوسکوپی کریں گے تو بات میں دیکھے کہ کرتے ہیں ان مریض کی ہم انڈوسکوپی کرنے لگے ہیں اور آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا کیا علامات آ رہی ہیں جی میرے جو میدے میں تیزار بھی تھے تو بلڈ ٹیسٹ کیا اس میں کچھ بھی نہیں آئے ابھی لاسٹر میں ڈاکٹر نے یہ بولا کہ آپ انڈوسکوپی کرا لیں تو اس میں پتہ چل جائے گا انڈوسکوپی ہم تب کرتے ہیں مریض کی جب کوئی انڈکیشن ہوتی ہے جیسے کسی مریض کو خون کی اُلٹی آئے اس کے کالے پکھانے آئے مریض جن کی جگر سکڑ چکا ہوتا ہے ان مریضوں کی ہم انڈوسکوپی کرتے ہیں کیونکہ ان کی غدودیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں ان کو ہم ٹانکیں لگاتے ہیں اس کے علاوہ کسی مریض کو کوئی انفیکشن ہو ایچ پائلور آئے یا کوئی زیادہ عرصے تک لمبے عرصے تک دوائیاں استعمال کرتے رہے ان کے میدے میں سوزش ہو جائے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم معاینہ کرتے ہیں میدے میں کیمرہ ڈال کے کیمرے کے ذریعے معاینہ کرتے ہیں اب ہم اس مریض کی انڈوسکوپی کرنے لگے ہیں شابہ شے سبان کے پر سنتر جانے گے ان کا میدہ اندر سے سارا سوجا ہوئے اب ہم ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیں گے اس کو بیوپسی کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹیسٹنگ کے لیے بھیجیں گے پھر دیکھیں گے میدے میں ایچ پائلور آئے نام کا جرس ہی موجود ہے یا نہیں